روس یکرین بیوات پر جاوید اختر نے پسچمی دیشوں کی چپی پر اٹھائے سوال تو سونو سود نے کی اپیل رچہ چڈہ اور کئی بڑے پترکار بھی دے رہے ہیں ریاکشنز آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر یکرین اور روس کے بیوات کے بیچ ہزاروں لوگوں کے مسیحہ کہے جانے والے سونو سود کو یکرین میں فسے بھارتیوں کی چنتہ ستا رہی ہے سونو سود نے بھارتی ایمبیسی سے وہاں فسے لوگوں کو واپس لانے کی اپیل کی ہے انہوں نے ٹویٹ کر بھارتی سرکار اور ایمبیسی پر بھروسہ جتائے ہیں ساتھی اپنے بھارتیوں کے لیے دعا کی ہے سونو سود نے ٹویٹ کر لکھا یکرین میں اٹھارہ ہزار بھارتی سٹوڈنٹس اور کئی پریوار فسے ہیں مجھے امید ہے سرکار انہیں واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے میں بھارتی ایمبیسی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہاں فسے لوگوں کو بھار نکالنے کا ویک لپک مارک کھوچیں میں ان کی سلامتی کی کام نہ کرتا ہوں تمہیں دگج گیت کا جعوید اکتا نے بھی ٹویٹ کرتا ہوئے لکھا کہ اگر روسی اکرینی سنگھش نکش پکشتا اور نیای کی بھاپنا پیدا کرتا ہے یا ان میں کمزوروں کی رکشہ کرنے کی مان بھی اچھا ہے تو سبھی پسچمی شکتیاں سعودی کالین بم بسپوٹو اور یمن جیسے چھوٹے دیشوں پر اٹیہ چاروں کے پرتی پوری طرح سے اداسین کیوں ہیں تمہیں گیچہ چڑھا نے لکھا کہ سینکو کا ویلے یا باپسی جو کسی دیش کو اندھیرے یوں نئے ڈیلتا گوپ نہیں ہے تا نیاموں میں واپس دھکیلتی ہے اب جو ہوگا وہ آگے لوگ تندر اور راشتی حت میں ہی ہوگا اگر لوگ آزادی کے لیے نہیں لڑتے تو ہم پھر سے غلام ہوں گے تو وہیں پترکار رن ویجے سنگھ نے بھی بھارت انڈیا کے ہبائی جہاز کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ والا جہاز ابھی دھول پھانک رہا ہے دو تین چک کر یکرین کے لگا دے تو بچے واپس آ جائیں گے آٹھ ہزار کڑوڑ خرچ کرنے کا کچھ تو فائدہ ہو ایسے کتنی ہی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو اس وقت بھارت سرکار سے یکرین میں فسے ہوئے بھارتیوں کو باپس لانے کی اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کی کیا راہ ہے اس قبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں